موسیقی بریک عباد خوش آمدید اور بڑھیں گے بگ فور کی جانب اور بگ فور میں ہم بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے پوائنٹ او ڈیو سے اس وقت اگر بات کریں کہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا سبجیکٹ ہے جس پر بات ہو رہی ہے جس پر حکمت عملی تیار ہو رہی ہے جس کے پر الائنس بن رہی ہے جس پر سوچ و بچار ہو رہی ہے وہ ہے دہشت گردی کے دہشت گردی پر کابو کیسے پایا جائے یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر سعودی عرب نے پہلے چونتیس ممالک کا اتحاد کا اعلان کیا لیکن اب اس میں ممالک کی تعداد بڑھ چکی ہے تو انتالیس ممالک کا اتحاد قائم کیا گیا ہے اور ہمارے سابق آرمی چیف جنرل رہیل شریف صاحب اس وقت سعودی عرب میں ہیں ان کو سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ انہیں کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل رہیل شریف صاحب کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی ذات میں انہوں نے اپنی عمل میں انہوں نے اپنے دور کے دوران اپنے آرمی چیف شپ کے دوران یہ بات ثابت کی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف ایک موثر حکمت عملی کے تحت قابو پایا جا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر آپریشن ضربیت جس طریقے سے لانچ ہوا پاکستان میں جس طریقے سے ٹی ٹی پی کو ختم کیا گیا راکنٹ برگ توڑا گیا پاکستان کے اندر نو گو ایریاز ختم کیے گئے بلوچستان جہاں پاکستان کا جھنڈا جلایا جاتا تھا اب لہرایا جاتا ہے پاکستان کے اندر آمن قائم کیا دہشتگردی کے خلاف جو موثر حکمت عملی انہوں نے اپنائی ان کی ان سٹریٹیجی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کا یہ خیال ہے ان کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ ہیڈ کریں اس جو اتحاد ہے جس کا نام ہے اسلامیک ملٹری الائنس to fight against terrorism وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب کی صلاحیتوں سے تو یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل سعودی عرب میں ہیں شاہی مہمان ہیں شاہ سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے دہشتگردی کی خلاف جنگ میں کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے دہشتگردوں کا خاتمہ کرنا ہے اب اس پر باتچیت ہو رہی ہے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے ان کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سعودی عرب پوشش کر رہا ہے اور اگین سعودی عرب کے ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ ہیڈ کریں لیکن ابھی فیلال تبادلہ خیال ہوا ہے لیکن جو 49 ممالک کا یہ جو اتحاد ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ورڈ دہشتگردی ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہو پایا کہ دہشتگردی ہے کیا چیز کیونکہ جب یاد ہوگا جو انٹرنیشنل تبدیلیاں آئیں تھیں اچھا ہم اکثر بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ یمن میں اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات بہت زیادہ آپس میں خراب گئے اس کے بعد سعودی عرب نے یہ سوچا لیکن بہت بڑی اور چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتحاد عمل میں آیا ہے جس طرح نیٹو اتحاد ہے اس طرح یہ ایک اسلامی اتحاد ہے عبداللہ گل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سمجھنگ کی کوشش کرتے ہیں جو آج آرمی چیف بیوڈر موجود ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جو 49 ممالک کا اتحاد ہے یہ کیا کرے گا کیا امن قائم ہوگا نہیں ہوگا عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک طرف نیٹو ہے جس نے عالمی امن کے نام پر دنیا میں جنگیں بربا کر دیں دوسری طرف ایک اسلامی ممالک کا 49 ممالک کا ایک اتحاد اب اس اتحاد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عامی چیف جنرل راہیل شریف صاحب جو سابق ہیں اب وہ ادھر موجود ہیں ان کی ایکسپرٹیز سے سعودیہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دیکھئے ہمیں دو چار کیزوں کو سمجھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے جس کے متعلق خود امریکہ کہہ چکا ہے کہ دائش کو نپٹنے کے لیے تیس سال کا عرصہ جو ہے وہ کم از کم درکار ہے اگر اسی انداز کے اندر جو ابھی پریزنٹ سیچویشن ہے جس طریقے سے وسائل ہیں جس طریقے سے افواج اس کے لیے مؤثر ہیں یہ جو کوئی اس کے اندر ٹروپس نہیں ہیں کہ پاکستان سے کوئی پانچ ہزار ٹروپس گئے ہیں کوئی مصر سے جو ہے وہ تین ہزار آئے ہوں یا ترکی میں جو ہے وہ بھیجی ہوں اپنے اپنے ممالک میں یہ اتحاد جو ہے یہ لڑے گا اپنے اپنے ممالک میں یہ میں واضح کر دوں یہ کوئی سعودی عرب میں جا کے نہیں ہے اس کے اوپے بیٹھیں گے ہاں اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ سعودی عرب کے اندر ضرور ہے جس کے لیے انہوں نے پچھلی مشکیں کی اور اس کے اندر پاکستان افواج کے اس وقت کے چیز جنرل راہیل شریف صاحب وہاں گئے اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے چیز جو تھے وہ وہاں گئے اب اس کا ایک مقصد تو آپ کو سمجھ آ گیا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے درمیان میں کوارڈینیشن کرنا اب وہ کوارڈینیشن جو ہے جیسے آپ کا جوائنٹ سرویسز ہیڈکوارٹر ہے پاکستان کے اندر اسی طریقے سے اس کی کوارڈینیشن کا جو ہے وہ کام چلے گا تیسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی کیونکہ اس میں بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت چرچہ ہے لیکن ابھی جنرل راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ الپی آر پہ ہیں جس تو کہتے ہیں لیگ پینڈنگ ریٹائرمنٹ یعنی کہ وہ اس ٹائم تک جو ہے وہ لوگوں کی اے فی آر بھی لکھیں گے اور اسی طریقے سے ان کو پیئے اور بقاعدہ صرف وردی نہیں پہنیں گے باقی وہ تمام مرات ملیں گی جو کہ ایک چیف کو ملتی ہیں اسی طریقے سے جو ان کے اوپر دو سال کسی بھی جگہ پہ جانے کی اور سیاست میں حصہ لینے کی جو ہے وہ ایک پابندی بھی ہے حکومت کو یہ دیکھنا ہے یہ تو حکومت کا پرراؤگٹیو ہے کہ وہ اس کو کس انداز کے اندر دیکھتی ہے اور یقیناً سعودی عرب ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے انتہائی قریبی معاملات ہیں اور یقیناً دہشتگردی کا جو ایک منس ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں جو ہے ابدا اللہ صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہیں یہ لوگ کام کریں گے اور آپس میں کمیونکیشن کے پوائنٹ اپ ڈیو سے ڈسکشن کریں گے لیکن جو اتحاد انتالیس ممالک جو اسلامی ممالک کا ہے اس کے بارے میں پرسپشن جے ہے کہ جس طریقے سے برما میں آنکھ لگی ہے فلسطین کا مسئلہ ہے کشمیر جل رہا ہے کیا ان مسائل کو وہ اڈریس کر سکیں گے اس کے لیے کچھ کر سکیں گے جی فیلحال تک تو جو میری اطلاعات ہیں اور جو میں نے پڑا ہے اس کے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف جو ہے وہ مشرق وستہ کی صورتحال جو ہے اس کے اندر فلسطین تک کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس کو مشرق وستہ کی صورتحال جس کے اندر دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے جو انٹیلیجنس شیرنگ ہے اور جو افواج پاکستان کا بالخصوص ایکسپیرینس تھا دہشت گردی کی جنگ میں جو کہ ضرب عز کے نام سے آپریشن جانا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپرٹیز اور اسی وجہ سے جنرل راہیل شریف صاحب کو ایک وہاں ایک اچھا مقام دیا گیا اور ایک اچھے انداز میں پاکستان ان کو دیکھا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت پاکستان اگر ان کو اجازت دے ٹیک بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب سینے تجزیہ کار دفاع تجزیہ کار ہمارے ست موجود تھے اور مقصد بیان کر رہے تھے کہ یہ جو انتالیس اسلامی ممالک کا اتحاد ہے یہ ہے کیا ایک تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ مشرق بستہ کے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے کوشش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دوسری طرف جو ہم یا دیگر مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اسلام پر یا مسلمانوں پر ظلم ہوگا وہاں جا کر یہ مدد کریں گے تو ایسا نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ آمی چیف جو کہ سابق آمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب ہیں ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں کیونکہ انہوں نے ثابت کیا پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑا بھی جا سکتا ہے اور کامیاب بھی ہوا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز انہیں دیں جی ہاں اور اب ہم بڑھیں گے بیک فائل کی جانب اور بات کریں گے تحریک آزادی کشمیر کی پانچ جنبری کا دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اگر بات کی جائے آج کی تو سال قبل آج کی دن قام متحدہ میں کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی گئی تھی اور بھارت نے بھی تصنیم کیا تھا اس وقت لیکن پھر اس کے بعد کیا پھر بھارت اپنے وادے سے مکر گیا اور ہمیشہ کی طرح کشپینیوں کو ان کے حق سے محروم رکھا اور حسان یہ اس وقت ہی بات نہیں ہے آج بھی ایسی صورتیال ہے بھارت ہمیشہ سے کشمیر کا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کشمیر کی تو ہمیشہ مزاگرات سے راہ فرار ہی اختیار کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ دن ہے لیکن اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اب یہ شاید فیصلے کا دن آ گیا ہے کہ اب ہمیں تیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اسے ایک رسم کے طور پر کسی بھی دن کو منائیں گے یا پھر اس میں کوئی ہم عملی طور پر آگے بڑھنے کے لیے کوئی لاحہ عمل اختیار کریں گے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی کے اندر قوامی مدیدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے پاکستان پر پابندیوں کی تجویز مسترد کر دی درندر مودی کے بھارت کو ایک بار پھر مو کی کھانی پڑی دوسری بات اب ایک بات تیہ ہو چکی ہے اب اسی کو سمجھ لینا کہ ایک بات اب تیہ ہو چکی ہے کہ بھارت دہشتگردی کرواتا ہے بھارت دہشتگردی کا محور و مرکز ہے اب اس بات پر کیا کسی کو کوئی شک نہیں کہ بدترین ریاستی دہشتگردی نہ صرف مظالم کروائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر بلکہ پورے خطے کے امن کو دعو پر لگایا ہوا ہے بھارت نے اب یہ معاملت چھوپے نہیں لیکن ہمیں اب کرنا کیا ہے اب وزیراعظم پاکستان نے جو اعلیٰ سطح کا اجلاس کیا جس میں خارجہ امور اور انٹرنیشنل افیر کا ذکر کیا فورن پولیسز کا ذکر کیا تو رائٹ ناؤ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ری ویزٹ کریں اپنی کشمیر کی پولیسز کو ہمیں ریسی پروسٹی کی طرف جانا پڑے گا ہمیں تھوڑی سی اگریسیو اپروچ اپنانی پڑے گی ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا اور باہت چیز جو ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں رائٹ نو کامیاب ہونا ہے تو اکوامی مدہدہ میں جس طریقے سے ماضی میں بھارت اپنا مقدمہ لے کے گیا تھا کشمیر کے ایشو پہ جب اسے اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی آج بھی باکستان کو کیسی طریقہ کا رکھت تیار کرنا چاہیے کہ بھارت جائے اس کے بعد اکوامی مدہدہ ہم سے رابطہ کرے اور پھر ہم کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ کے لیے ریزولپ کر دیں تھی ہاں بک سکس کے جانے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں لیں گے ایک پر ایک سٹے ٹو